بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہم اپنے اردگرد نظر دھڑائیں ہمیں ایک عجیب سے طرز عمل کا سامنا کرنا پڑے گا ہمارے اردگرد معاشرے کے اندر ہم سب کے سمیت ہمارے سمیت ہر شخص کے اندر کچھ چند ایسی عادات آپ کو نظر آئیں گی جو عادات یہ ظاہر کر رہی ہوں گی کہ وہ شخص اپنی ذمہ داری سے جان چھوڑا رہا ہے وہ کونسی عادات ہیں سب سے پہلی بات اتمے احساسِ ذمہ داری دوسری بات بلکھڑپن تیسری بات کہ اگر کسی جگہ ہم اپنی سروسز دے رہے ہیں اپنی خدمات سارا انجام دے رہے ہیں کسی جگہ ملازمت کر رہے ہیں تو بار بار یاد کرانے کے باوجود کام کا نہ کرنا ہر جگہ ہر وقت ہر مقام پر گپ شب کے پروگرام میں رہنا ہمیشہ دوسروں سے اپنی بے جا خمایت کا طلبگار رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ بار بار کام نہ کر کے بھی شیحی بگارنا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری ذات کا حصہ بن چکی ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری سے جان چھوڑاتے ہیں ہم اپنی ذمہ داری سے جان چھوڑانے کے چکر میں رہتے ہیں دوسروں پر اس چیز کی تنقید کرتے ہیں جو کہ خود بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیشہ اپنی اگلتیوں کی اپنی کتہیوں کی جو ذمہ داری ہے وہ خود لینے کے بجائے دوسروں پر ڈال دیتے ہیں یہ وہ عدات ہیں جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے اندر احساسِ ذمہ داری کم ہوتا جا رہا ہے چند عدات ہمارے غیر ذمہ دار ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے ایک مثال کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اب فرض کریں کہ ایک طالب علم اپنی کلاس اگزام میں کلاس کی کسی امتحان میں وہ اچھی کارکردگی نہیں دیکھا سکا اب جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ جی پیپر بہت مشکل تھا ٹیچر نے سلیبس ہی نہیں پڑھایا تھا جو ہمیں پڑھایا گیا تھا پیپر اس سے ہٹ کے آ گیا آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ میں اس مضمون میں کمزور ہوں مجھے اس کے لیے کوئی ٹیوشن دلوا دیں یعنی یہ جو جس سکول میں آپ نے میرا ایڈمیشن کروایا ہے وہ سکول ہی ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر بچوں پہ توجہ دی جائے تو اب آپ ذرا غور کریں کہ یہ جو بچہ ہے یہ اپنی ذمہ داری لینے کی بجائے یہ اپنی اس کمزوری کو کبھی سکول پہ ڈال رہا ہے کبھی سلیبس پہ ڈال رہا ہے کبھی ٹیچرز پہ ڈال رہا ہے اور خود یہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے اسی طرح ہماری جو سوسائیٹی ہے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کی اندر بھی ہم دیکھیں تو ہاں کوئی شخص کسی ادارے کے اندر ملازم ہے ہاں وہ پرائیوٹ سیکٹر میں ہے یا گورنمنٹ سیکٹر میں ہے تو وہاں پر بھی ہر شخص دوسرے شخص کو کسی بھی چیز کے لیے مورد الزام ٹھہرا رہا ہوتا ہے وہ اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کے اندر اگر کوئی کسی کام کے اندر کمی ہے یا وہ ایکسپرٹیز اس کے پاس نہیں ہے تو وہ بجائے اس کے کہ اپنی سکل کو ڈیولپ کرے اپنے آپ کو ری شیپ کرے آرگینائز کرے وہ اپنی ان کمزوریوں کا بھی تانہ یا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہرا رہا ہوتا ہے اس طرز عمل سے ہمیں اپنی جان چھڑا لی ہوگی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک بہتر طریقے سے اپنے آپ کو آرگینائز کریں اپنے آپ کو کلیکٹ کریں ڈیولپ کریں ری شیپ کریں ری ڈیزائن کریں تو پھر ہمیں احساسِ ذمہ داری اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی ریگارڈنگ اور ریسپونسیبیلٹیز اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ورڈ ریسپونسیبیلٹی ہے یہ جو ورڈ ریسپونسیبیلٹی ہے یہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے ورڈ ریسپونسیبیلٹی یہ دو الفاظ کا دو ورڈز کا کومبینیشن ہے دو الفاظ کا مجموعہ ہے نمبر ون ایس دا ریسپونس جس کا مطلب ہے جواب اور ایمیلٹی یعنی آپ کی صلاحیت یعنی جواب دینے کی صلاحیت کو ہم ریسپونسیبیلٹی کہتے ہیں یا آپ اس کو ایک آسان طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب ہم کوئی بھی ذمہ داری لیتے ہیں ہاں ہم طالب علم ہیں ہاں ہم استاد ہیں ہم کسی فرم کے اندر مینجر ہیں ہم کسی آرگنائزیشن کے اندر لیڈ کر رہے ہیں ادارے کو ہم سربراہ ادارہ ہیں تو ہمیں پھر جواب دہی کے لیے ہر وقت احساسِ ذمہ داری کو سمجھ لیں گے کہ ہم نے اس چیز کے لیے جواب دینا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے تو پھر ہم بہت اچھے طریقے سے بڑے احسن انداز سے اپنی اس ذمہ داری کو نبا سکیں گے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے یہ جو گفتگو ہے یہ صرف لفاظی نہیں ہے یہ صرف چند جگلری باتیں نہیں ہیں بلکہ یہ وہ پریکٹیکل باتیں ہیں جن کی ہماری زندگی کے اندر کمی ہے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ واقعی یہ طرز عمل ہماری زندگی کا حصہ بن چکا ہے تو پھر آپ کوشش کریں اس چیز کو اس کمی کو دور کرنے کی آپ کی ذات کے اندر نکھار پیدا ہونا شروع ہو جائے گا آپ کی شخصیت نکھرتی جائے گی اور آپ کی معاشرے کے اندر جو عزت ہے جو ورث ہے جو ویلیو ہے وہ بڑھتی جائے گی اس لیے کوشش کریں اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو سوچ شعور دیا ہوا ہے اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو سمجھنے کی صلاحیت سے نوازا ہے آپ کو اللہ پاک نے کمپریہنشن لیول دیا ہے آپ چیزوں کو کمپریہنڈ کر سکتے ہیں اگر آپ محسوس کریں کہ واقعی یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو پھر کوشش کریں ان کو دور کرنے کی یکتم یہ چیزیں دور نہیں ہوں گی فوری پر یہ فوری آپ کے اندر ایک تبدیلی نہیں آ جائے گی بلکہ آپ ایک ایک سٹیپ کر کے اپنے آپ کو بہتر کرتے جائیں گے اور پھر آپ دیکھئے گا کہ انشاءاللہ یہ بہتری آپ کی آنے والی زندگی کے اندر بہت ساری آسانیہ لے کے آئے گی اور آپ کی سوسائٹی کے اندر ڈپارٹمنٹ کے اندر اپنے ایریا کے اندر رسپیکٹ کے اندر بھی اضافہ ہوگا آپ کی جو ایک ڈگنٹی ہے اس کے اندر انشاءاللہ ایمپروومنٹ آئے گی اور وہ ڈگنٹی آپ کی رائز کرے گی اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ امید کا میسج یہ ہوب کا پیغام جتنے زیادہ لوگوں تک جائے گا اتنا ہی ایک بہتری کا طرز عمل ڈیولپ ہوگا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا اپنے رائے کا کمنٹس میں اظہار کریں چینل کا مقصد ہی ایک ہوب کا میسج دینا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے میسج میں کامیاب ہیں تو اس کا اظہار کریں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے ان کمنٹس کے بھی منتظر رہیں گے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامیو ناصر ہو